السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالیبین کی کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 182 پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عز بللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسمت و تقدیر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے رسک پیدا فرما کر اس کو تقسیم کر دیا جو رسک مقدر میں کر دیا ہے اس کو نہ کوئی بند کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا روکنے والا ہے رسک مقصوم نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے نہ اس کا نرم سخت ہو سکتا ہے اور نہ سخت نرم کل کا رسک آج نہیں کھایا جا سکتا زیاد کی قسمت عمر کے طرف منتقل نہیں ہو سکتی اللہ حرام رسک بھی دیتا ہے اور حلال بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حرام کو مباہ کر دیا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ حرام رسک کو بھی ور بدن کی گزہ اور جسم کی قوت بنا دیتا ہے اسی طرح قاتل مقتول کی زندگی منقطع کرتا بلکہ مقتول اپنی موت آپ مرتا ہے یہی حال ہے اس شخص کا جو پانی میں ڈوب جاتا ہے یا اس پر دیوار گر جاتی ہے یا پہاڑ کی بلندی سے فینک دیا جاتا ہے یا کوئی دھرندہ اس کو کھا جاتا ہے یہ سب اپنی موت سے مرتے ہیں مسلمانوں اور مومنوں کی ہدایت یابی اور کافروں کی زلالت اور گمراہی اللہی کی طرف سے ہے یہ سب اسی کا فعل اور اس کا سنائی ہے اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا تمہارے صبر کرنے کے عوض میں جیسا تم کرتے ہو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جیسا کرو گے ویسا ہی ثواب پاؤ گے دو جکھی اسے پوچھا تم کو دو جکھ میں کس چیز نے داخل کیا انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا دیتے تھے پھر ارشاد فرمایا یہ وہ آگ ہے جس کو تم چھٹ لاتے تھے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا اس کے عوض جو تیرے دونوں ہاتھ پہلے کر چکے ہیں ان آیت کے علاوہ دوسری آیت ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ززا کو انسان کے افعال سے متعلق فرمایا ہے بندے کا کسب کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے جہمیہ فرقے کے لوگ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے کسب کا وجود نہیں انسانی عمل ایسا ہے جیسے دروازہ کا کھلنا اور بند ہونا یعنی غیر اختیاری کھولنے والا چاہتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے اور بند کرنا چاہتا ہے تو بند کر دیتا ہے وہ اس درخت کے معنی ہے جو ہلایا جاتا ہے اور حرکت دیا جاتا ہے درخت مضبور ہے اس کی حرکت اس کے اختیار سے نہیں ہوتی یہ لوگ حق کے منکر ہیں اور کتاب اور سنت کی تردید کرتے ہیں موسیقی